مہا مورک راجہ کشن دیو رائے ہولی کی اتصو بڑی دھوم دھام سمناتے تھے ہولی کی دن منو بینود کی انہیک کارگرم ویجے نگر میں ہوتے تھے پتیک کارگرم کے سفل کلاکار کو پروسکار دینے کی وستہ بھی ہوتی تھی سب سے بڑا تتا سب سے مہلوان پروسکار مہا مورک کی اپادی فانے والے کو دیا جاتا تھا تینانی رام کو ہر سال سرسٹ ہس کلاکار کا پروسکار تو ملتا ہی تھا اپنی چطرائی اور بدھیوانی کی بل پر پتی ورس مہا مورک بھی وہی چنا جاتا تھا اس طرح تینانی رام ہر ورس دو دو پروسکار آکے لے ہڑپ لیتا تھا اسی کارگرم انہ درباریوں کو پتی ورس ایرسیا کی آگ میں جلجنا پڑتا تھا اس سال انہ درباریوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بار ہولی کی اتصو پر تینانی رام کا پتہ ہی ساپ کر دیا جائے اس کے لئے انہوں نے ایک ترقیب بھی کھوز لی تھی تینانی رام کے پرمک سیوک کو پڑھا سکھا کر اس کے دورہ تینانی رام کو چھک کر بھنگ پلوا دی گئی ہولی کے دن اسی کارن تینانی رام بھنگ کی نصے میں کسی ترنگ میں گھر پر ہی پڑھا رہا دوپہر بعد جب تینانی رام کی نیند کھولی تو وہ گھبرا گیا اور اسی گھبراہت میں بھاکتہ بھاکتہ درباریں پہنچ گیا جب وہ درباریں پہنچا تو تب تک اتسوں میں آدھے سے ادھے کار گرم سمپن بھوچ ہو گئے تھے راجہ کسندے اور رائے اسے دیکھتے ہی دانٹ فٹکار کر بولے ارے مورک تینانی رام جی آج کے دن بھی بھانگ چان کر سو گئے تینالی راجہ نے تینانی رام کو مورک کہا تو سائے درباری پر سن ہو اٹھے انہوں نے بھی راجہ کی ہاں میں ہاں ملائی اور بولے اپنے بلکل سبت کہا مہاراج تینانی رام مورک نہیں بلکل مہامورک ہے جب تینانی رام نے سب کے لوگوں کے موں سے یہ سنا تو مسکراتا ہوا مہاراج سے بولا دھنواد مہاراج اپنے اپنے سری مکھ سے مجھے مہامورک جوزت کر کے آج کے دن کا سب سے بڑا پرسکار تو میرے لئے سوچھت کر ہی دیا ہے تینانی رام کے مکھ سے یہ سنتے ہی درباریوں کو اپنے بھول کا پتا چل گیا گنتو وہ اب کر بھی کیا سکتے تھے کیونکہ وہ سہم ہی اپنے مکھ سے تینانی رام کو مہامورک بتا چکے تھے ہولی کے اثر پر مہامورک کا پرسکار تینانی رام ہر سال کی طرح اس سال بیچھا پٹ لے گیا مہامورک کا پتا چکے تھے